عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے جمع کشمیر میں احتجاج کی کال دی گئی ہے مظفر آباد کی طرف عوام بڑی تعداد میں آگے بڑھ رہے ہیں میں اس وقت چونکہ اسلام آباد میں قومی اسیملی میں موجود ہوں تو آج قومی اسیملی اجلاس میں بھی اپوزیشن نے یہ معاملہ اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے میں اس وقت اپوزیشن چمبر کے باہر موجود ہوں تو یہاں پر بھی ہمارے جو رہنماؤں سے بات چیت ہوئی ہے اپوزیشن کے تو انہوں نے کہا کہ عمر ایوب خان یا پھر پی ٹی آئی کے اپوزیشن کے رہنماؤں اس معاملے کو اٹھائیں گے یہ تو اپوزیشن یہاں کر رہی ہے لیکن دوسری جانب آزاد کشمیر میں اپوزیشن نظر نہیں آ رہی ہے اپوزیشن کا جو کردار ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آ رہا عوام ہی اپنے حق کے لیے آگے نظر آئی ہے اس معاملے پر کچھ سنجیدہ سوالات اٹھ رہے ہیں آج دو ملاقاتیں ہو رہی ہیں ایک آصف علی زرداری نے گزشتہ روز پیپلز پارٹی جمہو کشمیر کے رہنماؤں سے ملاقات کی اور آج بھی وہ اس معاملے پر ایک ملاقات میٹنگ کر رہے ہیں دوسری جانب وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے بھی آزاد کشمیر کے وزیراعظم سابق وزیراعظم اور دیگر رہنماؤں کا ایک اجلاس بلایا ہے جس میں بجلی کے بلوں کے حوالے سے ٹیکس کے معاملات آٹے پر سبسیدی سمیت متعدد معاملات پر غور کیا جا رہا ہے جس وقت میں یہ گفتگو کر رہا ہوں اس وقت شاید آپ کو معلومات مل جائیں لیکن یہاں پاور کوریڈورز میں جو ہو رہا ہے میری وفاقی وزیراعظم سے جو بات ہوئی ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ایک طرف احتجاج ہو رہا ہے ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو اندر کی جو ریل سٹوری ہے وہ آپ تک پہنچ سکے میری جو وفاقی وزیراعظم سے بات ہوئی اور چونکہ یہ ان مطالبات کا تعلق بجٹ سے ہے تو میری یہاں پر جو بجٹ کے حوالے سے وزارت خزانہ کے لوگ ہیں دیگر حکام ہیں ان سے بات ہوئی تو پہلا نکتہ جو سامنے آیا ہے وہ یہ کہ بجلی کے ٹیکس ختم کرنے کے حوالے سے عوام کا مطالبہ ہے کہ پیداواری لاغت کے حساب سے عوام سے بل وصول کیے جائیں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا دوسرا آٹے پر سبزری کا معاملہ ہے ان دونوں یہ اس کے علاوہ دیگر جو سنجیدہ مطالبات ہیں وہ اس لیے بھی بہت اہم ہیں کیونکہ یہ ایک متنازہ خطہ ہے یہاں پر ٹیکس اس انداز سے نہیں لگائے جا سکتے اور پیرابیلٹری فورسز کو بھی اس طرح نہیں بیجا جا سکتا جس طرح یہاں سے فیصلے کیے جاتے ہیں اور بیج دیا جاتا ہے اس پر غم و غصہ تو ہے لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو آ رہا ہے وہ یہ کہ حکمت پاکستان کے جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جمع کشمیر میں جو چیف سیکٹری ہیں ان کو استعمال کیا جائے اور ان کو استعمال کرتے ہوئے ان کو مذاکرات کے لیے بیجا جائے اور بتایا جائے کہ ترقیاتی بجٹ جو جمع کشمیر کا ہے اس ترقیاتی بجٹ کو کاٹ کر یہاں بجلی کے ٹیکسوں کے مد سے جو ریونیو حاصل ہوتا ہے وہ اس میں شامل کر لیا جائے آٹے پر سبسیڈی کے معاملات کو ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے اس میں ایڈ کر دیا جائے اب یہاں پر اس وقت آزاد کشمیر کے جو رہنما ہیں وزیراعظم ہیں یا دیگر حکام ہیں ان کے جانب سے عوامی پریشر کے نتیجے میں وہ خود اپنے طرف سے کیا بولے لیکن عوامی پریشر کے نتیجے میں وہ یہ مدہ اٹھا رہے ہیں کہ ترقیاتی بجٹ کی کٹوتی کے نتیجے میں ہمیں ریلیف نہیں چاہیے وہ ایسے ہی ہے جس طرح اس حق دار ماضی میں کرتے رہے ہیں کہ جو ڈیویسٹ ہوتا تھا ملکہ حسارہ ہوتا تھا اس کے مد میں بانز جاری کرتے تھے دیگر چیزیں کرتے تھے جس کی وجہ سے آداد و شمار کے ہیر پھیر کے تناظر میں بتا دیتے کہ تھے کہ ملکہ حسارہ اس سخت کام ہے بجٹ پاسک ہو جاتے تھے چیزیں ہو رہی تھیں آزاد کشمیر میں بھی یہ ترقیاتی بجٹ کو کٹ لگا کر دوسری طرف ریلیف فراہم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آزاد کشمیر کو جو بجٹ مل رہا ہے اسی بجٹ میں سے ہی عوام کو ایک طرف سے نہیں تو دوسری طرف سے یہ ٹیکہ لگانے کی سخت کوشش کی جائے رہی ہے یا خواہش ہے اس خواہش کے برخلاف عوامی ایکشن کمیٹی احتجاج کر رہی ہے میری متدر رہنماؤں سے آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں یا پھر وہاں جو ورکر سے ان سے بات ہوئی ان کا کہنا تھا کہ ترقیاتی بجٹ کے کٹوتی کے تناظر میں ہم کوئی مطالبہ تسلیم نہیں کریں گے ہمارے جو ٹیکس بجلی کے پر ٹیکس ہے وہ ختم کیا جے اس کے علاوہ کیونکہ ترقیاتی بجٹ جو ہوتا ہے وہ عوام کا حق ہے عوام کے ایک حق کو میں سے کٹ لگا کر دوسری طرف ایڈ کر کے مطالبات کے حوالے سے وقتی طور پر آپ یہ ریلیف کا اعلان کر دینا اس سے معاملات حل نہیں ہوں گے سنجیدہ کوششوں کی ضرورت ہے دوسری جانب میرے سورس جو آزاد کشمیر حکومت کابینہ میں ہیں یا پھر یہاں بھی پیپلز پارٹی نون لیگ یا پھر دیگر جماعتوں میں ہیں ان کے جیسے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ انوار الحق چونکہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کا حصہ نہیں ہے تو یعنی ان دونوں جماعتوں میں سے چند وزراء گزشتہ چھ سے سات ماہ میں اس مدے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے تھے اور اس وقت سنجیدہ کیوں لے لیا جا رہا ہے وزیراعظم پاکستان یا عصف علی زرداری کیوں سنجیدہ ہیں یہ عوامی پریشر کے نتیجے میں بتایا جا رہا ہے اور ہمارے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان اور صدر پاکستان یا پھر جو موجودہ آزاد کشمیر کی قیادت ہے ان پر بھی عوامی پریشر کے نتیجے میں اس وقت ان پر بھی ایک پریشر ہے اور وہ پریشر کہاں سے آ رہا ہے آپ سب وہ جانتے ہیں کہ عوام کے پریشر کو چند ہلکے سنجیدہ سے لے رہے ہیں اور صرف آزاد کشمیر کا نہیں بلکہ اقوام متحدہ امریکہ اس کے علاوہ دیگر یورپی ممالک یا برطانیہ یا دیگر ممالک دارالحکومتوں میں کشمیریوں نے جو احتجاج کی کال دے رکھی ہے اس کی وجہ سے بھی کچھ یہاں پر اس وقت پریشر پڑ رہا ہے تب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن یہ جو ٹیکنیکل ایشو ہے اس لیے چیف سیکٹری کو کہا گیا کہ آپ جا کر کہیں کہ ترقیاتی بجل سے کٹ کہ ہم آپ کو بجلی کے ٹیکس ختم کرتے ہیں اور دیگر ریلیف فراہم کرتے ہیں اب چیف سیکٹری یہ کیا پورے خطے کے لوگوں کا فیصلہ کرتا ہے یا نہیں اس سوالے سے کیا پیشرفت ہوتی ہے آنے والے دنوں میں آپ کو بتاتا رہوں گا